بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اکثر ہی کہتے نظر آتے ہیں لیکن غیر مسلم ہیں ہم سے کہتے ہیں کہ اچھا ثبوت کیا ہے یا کچھ مسلمان بھی کہتے ہیں اچھا بھئی کیا ثبوت ہے کہ کرنٹینہ آپ نے ایجاد کیا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کسی بھی سائنٹیس ریسرچر اور محقق کی بات کو لیا جاتا ہے اس کی کتابوں سے زبانی بات کرنے والے شخص کو نہ تو سائنٹیس کہا جاتا ہے نہ ہی محقق اس نے جو کتاب لکھی وہاں سے بات ہوتی ہے اب ہم دنیا کی کتابیں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے کرنٹینہ اور سوشل ڈسٹینسنگ کا جو ذکر ملتا ہے وہ مسلم میں ملتا ہے مسلم شریف دنیا کی پہلی کتاب ہے اگر کوئی شخصی کہتا ہے کہ نہیں پناہ ارستو نے یا سغرات بکرات نے یہ کہا ہے تو بھی وہ کتاب لکے دکھا دے ایسی کوئی کتاب دنیا میں موجود نہیں ہے آسٹریہ کے پروفیسر فانگارڈ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی کتاب جو سوشل ڈسٹینسنگ اور کرنٹینہ ہمیں بتا رہے ہیں انسانوں کو وہ مسلم ہے وہ مسلم شریف ہے وہاں سے انسانوں کو علم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت پرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جہاں بیماری ہو وہاں نہ جاؤ اور اگر تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے باہر نہ نکلے اگر تم کسی پوری سے بات کرو جزام والے سے جو کوئی وائرل انفیکشن ہے تو اس سے اس کے اور اپنے درمیان دو سے تین تیر کا فاصلہ رکھو ایک تیر کم از کم تین فٹ کا ہوتا ہے دسٹینس سے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ دو تین فٹ چار فٹ کا فاصلہ جبکہ اسلام ہمیں چھ ساتھ فٹ کے فاصلے پر رکھ رہا ہے کسی انفیکشن شخص ہے تو یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ یہ اسلامی ہے یہ نظریہ اسلام نے انسانوں کو دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو دیا ہے اس کے ایک وجہ ہے اگر کوئی شخص جس کو وائرس یا کوئی وائرل انفیکشن ہے اگر وہ چھیکتا ہے تو اس کی چھیک اتنی زوردار ہو سکتی ہے کہ وہ تین چار فٹ تک تو یا اگر ہم ریڈیس ملے تو بھی چار پانچ فٹ لیکن اگر کوئی شخص چھے فٹ اور سات فٹ کے فاصلے پر موجود ہے وہ اس کی خانسی سے اس کی چھیک سے محبوظ رہے گا سوشل ڈسٹینسنگ ہمارے اگر ہم یہ سوشل ڈسٹینسنگ کریں تو ہم یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ میڈیگل سائنس تو کہہ رہی ہے اچھی باتیں لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے